ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ قادر ہے ان کے دلوں کے اندر رحم ڈال دے اور تیرا دوست بنا دے وَلنَّا حدیثِ مبارک میں جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ بِنْ شِرُورِهِمْ نیت یہ کریں کہ یہ دفعہ ہو جائیں اللہ مجھے ان کے شر سے بچائیں اور کوئی نیت نہ کریں کہ بلباد ہو جائیں حلاق ہو جائیں انتباہ ہو جائیں اللہم اَقْفِنَا هُمْ بِمَا شِعْتَا قَيْفَ شِعْتَا اَقْفِنَا شَرْحُ تو یہ ایک بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے حدیث میں ہے حضور پاک نے خود پڑھا ہے البتہ پڑھنے کے طریقے جو ہیں وہ بزرگوں نے الگ الگ لکھے ہیں حصور کی بات دیکھ رہے ہیں جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے طریقے ڈاکٹر الگ الگ استیار کرتے ہیں میرے ایک دوست ہے ان بیچاروں کو بڑی شدیف تکلیف تھی تو انہوں نے پاکستان میں انڈیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی علاج کرایا کوئی فیدہ نہیں ہوا پھر وہ گئے اور ہی کھا وہاں جب گئے انہیں ان کے سارے چیک اپ دوبارہ کیے چونکہ وہ کسی کی نہیں مانتے آپ پہلے نتیجے لے جینرلی باٹری دو گیا کیوں نہیں مانتے ساری ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ مرض بھی یہی ہے جو پاکستانی اور ہندوستانی ڈاکٹر نے لکھی ہے اور دوا بھی یہی ہے جو انہوں نے تمہیں دیا ہے فرقت ڈوز کا فرق ہے وہ تمہیں صحیح ڈوز استعمال نہیں کرا سکے کہ خوراک کاؤنی چاہیے تو انہوں نے صرف کہتا ہے خوراک بدل دی انہوں نے کہا دو دو گولی ہیں دور نگلا آدھی آدھی گولی ہیں تو میں دین دن میں ٹھیک ہو گیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی طرح جو دینی معاملات ہیں ان کے لیے بھی علا فا جو ہیں انہوں نے مختلف طرق اختیار کیے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اکتالیس دفعہ یہ پڑھے کہ اللہم اِنَّا عَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَمْ شُرُورِهِ اور تصبر بھی ہو اصل بات یہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے جو وطیفہ ہیں وہ اصل نہیں کرتے کہ ارتقاض کامل نہیں ہوتا اور جب تک انتقاض نہیں ہوگا تصبر کامل نہیں ہوگا اصل بھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ تو حدیث کا وطیفہ ہے ماشاءاللہ جیسے حال جمعہ کے دن سورت القاف پڑھی جائے تو اللہ دجال کے فطرے سے محفوظ فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا تو جو سورت دجال کے فطرے کو روک دے چھوٹے چھوٹے دجال کیا کریں گے ہمیں تو یاد نہیں ہے کیونکہ جب ہمارے ملک سے یہ ہندو پاکستان اور پاکستان بٹوارہ ہوا نہیں مسلمان ادھر آئے اور ہندو ادھر گئے مجھے یہاں کوئی ہندو یاد نہیں ہے کہ بھئی کسی کی شکل یاد ہو یا کسی کا نام یاد بعد میں جو سناتے تھے لوگ کسی وہ تو یاد ہیں لیکن خود نہیں دیکھا دیکھا ہو تو بھر چھوٹا ہوں گا یاد نہیں تو والد صاحب رحمت اللہ نے اعلان کیا تھا بھی ہندو ہیں یا کوئی ہیں یہ ہمارے ہمسائے ہیں ہم نے اتنا عرصہ زندگی کا کٹھے گزارا ہے ان کی مال جان عبر کی ہم حفاظت کریں تو انہوں نے ان کی جوان لڑکیاں عورتیں سارے ایک بحل میں جمع کر دی اور انہوں کا سونا چاندی ہر چیز جمع کر دی اور کہا کہ جب یہ ہستہ ہستہ زور بیٹھ جائے گا جھگڑے کا اپنا اپنا مال لے کے آپ لوگ چلے جائیں ہم کیوں ظلم کریں کیوں چھینے جائے کافر کا مال ہو اچھا اس دور میں ہر آدمی ڈاکو بنا ہوا تھا لوگوں کو لوٹنے کے لیے دس دس آدمیوں پہ ڈولیاں بڑھائیں ہوئی تھی جا کے بسکیوں پہ حملہ کر دیتے تھے ہندوں کو مال ڈالا ان کی عورتیں اٹھا لیں ان کا سونا چاندی جو کچھ بھی لیا وہ چھین لیا ایک بہت بڑا کچھ ڈاکو تھا کوئی جنام نہیں آتا اس کا بھی اس دور میں ہمیں اس کی بڑی دھاک بٹھی ہوئی تھی اور سو دو سو اچھا پھر لوٹنا جب وہ تو نہ جانے ورہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے بھیکو چل کوئی دھامیں بھی مل جائے گا تو جب بھی وہ نکلتا تھا جی وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا اور ساتھ اس کے سو جنگ جو ہوتے اصلہ یہ اور ساتھ لوٹنے ورہ بھی ساتھ اٹھ جاتے ہیں تو ورہ صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی ہم تو اپنے اس شہر کی اور ہندو کی کافر ہیں ہندو ہیں کچھ ہیں ہم بھی حفاظت کریں انہوں نے پیغام بیجا اس ڈاکو نے کہ مولنا سے کہیں کہ خدا کے لئے آپ ہمارے راستے دے ہٹ جائیں اور آپ ہمارا کچھ کر بھی نہیں سکتے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے آپ ہٹ جائیں اگر آپ نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے آ کے میں تمہیں دوارے خان دال کے بچوں کو بھی قتل کروں گا اور ہندو کا باق تو لوں گا ہی لوں گا آپ کے گھر کے اندر ہیں وہ تو ہمیں جو بتاتے ہیں طلبان کہ آپ کے بارے صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ کے گھر میں سالے طالب بیٹھ جاؤ اور صورت القحف پڑھنی شروع کر دو اور فرماتی ہے کہ خود گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پورے شہر کا چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد واپس آگئے اور اپنے آٹھ دس سو بچہ جو بھی ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تیار ہو کے مقابلے کے نکلو ہم مقابلہ کریں سب لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ طالب بہت لکڑی آئے ان کی بات ہم نے ان حمسائے کی بات کہ نے حمسائے کافر بھی بات کر دی وارے صاحب ہی گئے پچہ سو طالب بیٹھ ساتھ چلے گئے اللہ کی شام دیکھیں گے جب امنہ سامنہ ہوا نجی اب وہ فائر کریں تو بندوق ہی نہ چلے ایک ہی بندوق نہیں چلی اور ہمارے بھی جو طالب تھے لکڑیوں سے مار مار کے انہوں نے ان کا ستھی آناس کر دیا اتنی نیر میں ملٹری بھی آ گئی اوپر انہوں نے تو پھر ان کو بھون ڈالا کہ تم ڈاکے مارتے یہ کس نے کہا ہے کہ لوگ ان کو لوٹو ہر کوئی جائے آپ انہیں اپنی ملک میں تو سورة القحف کا طلباء کہتے تھے اس دن ہم نے نزالہ دیکھا جب آپ کے واضح صاحب نے کہا کہ سورة القحف پڑھو اور خود چکر لگا ہے کیا پڑھا ہو کہہ دے اللہ کو بتا ہمیں نہیں پسا لیکن نتیجہ یہ نکھائے بلکل وہ معلوم ہوتا ہے اور جو ڈاکو بھاگ گئے بچ گئے انہیں کہا کہ ہمیں بلکل ایسے معلوم ہوتا تھے کہ ہم اندھے ہوگئے نظر بھی کچھ نہیں آگا تو اللہ کا قرآن تو بڑی بات ہے بس بات وہی ہے کہ یقین بھی تو ہو نا ہمارا تو سچی بات یہ ہے کہ نا اب زمزم حضور نے فرمایا شفا ہے تو ہم زمزم کے گلاس سے دو پرنڈول کا گولی ابھی ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو یقین زمزم پہ ہے یا پرنڈول پہ ہے یا پھر بس ایسے تمہارے ہوتے ہیں حجر قیم حلوی تمہیں دیکھیں زمزم پہ زم کر رہے ہیں وہ تو خود شفا ہے تم کس پاس کا زم کر رہے ہیں ماہو زمزم شفا اور ماہو زمزم لیمہ شریبا زمزم کا پانی جس غلط کے لئے پیو بیماری نہیں جو تمہارا کام نہیں ہوتا کام رکا ہوا ہے رشتہ نہیں ہوتا لڑکی کا زمزم اسی دیئے سے پیو کیونکہ حدیث میں ہے کہ ماہو زمزم لیمہ شریبا جس غلط کے لئے پیو گے وہی غلط اللہ پوری کر دیں لیکن یقین بھی تو میں اور میرے دوسرے بھائی کے بھی پاس اولاد نہیں ہیں اللہ سب کو اولاد دے جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے اور میری بات سنیں میاں بیوی چیک اپ بھی کروائیں کہ لکس کس پہ ہے بیوی میں ہے یا خامد میں ہے علاج بھی کرو دعا بھی کرو اسباب پر بھی عمل کرو اور مانگو اللہ سے جنادے کے پیچھے جاتے ہوئے جنادے کے پیچھے جاتے ہوئے جنادے کوئی بیرت نہیں ہے جنادے کے پیچھے جاتے ہوئے کوئی بیرت نہیں ہے یہ جو ہمارے آنے بات اللہ علیہ وسلم پروہ چالیس کے دن کے بعد لکھ دو اور فلاں کرو سب بیدار استغارہ نماز جو ہے دو رکار استغارہ اس کے بعد استغارہ دعا جو ہے تین دفعہ پڑھیں اور ایک دفعہ پڑھنے سے ہی بات واضح ہو جائے تو بات ختم کر دیں ورنہ دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن تک پڑھا جاتا ہے اور استغارہ میں بھی مثلا سمجھے لو جس کا کام ہے وہی استغارہ کرے ہم نے کسی کتاب بھی نہیں پڑھا ہے کہ کسی بزرگ اسے کرایا جائیں اصل میں ہم نے ہر کام گھٹھائی کا بزرگوں کو دے دیا ہے استغارہ کریں تو بزرگ کریں ختم شریف پڑھیں تو بزرگ پڑھیں ختم صغیر ختم کبیر کل شریف کدھانے سب بزرگ کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِبُونَ خود دعا مانگو یاد نہیں ہو سکتی دعا مشکل ہے لمبی ہے دعا لے لو دعا استغارہ آگے رہا کئی کتاب میں پڑھتے رہو اللہم اِنِّی استغیرُكَ وَإِلْمِكَ وَاستَقْدِرُكَ وَقُدْرِتِكَ وَاسْأَلِكُ مِنْ فَضْرِكَ الْعَدِيمِ فَإِنَّا قَتَقْذِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمْ اللہمَّ اِنْكُنْ تَتَعْلُمْ اِنَّ هَذَا الْأَمْرَ یہاں اپنے کام کا نام دے صحابہ کہتے ہیں قَانَ يُعَلِّمُنَا مَدْنِ سَرْكَار ہمیں استغیر ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن سکھاتے ہیں کہ ہر کام میں استغیر کرو شادی ہے مکان ہے مسئلہ ہے دجارت ہے کاروبار ہے اور جو استغیر کرتا ہے مَا نَدِم پھر اس کو ندامت نہیں ہوں مَا خَابَ وَمَنِ استَشَارَ مَا نَدِم وَمَنِ استَشَارَ حقیقہ اگر پیدائش کے فرن بعد نہ کر سکے تو ساری زندگی جب چاہو کرو تو صحیح نا سمسے طرح پوچھتے ہوگا افضل وہی ہے کہ ساتھویں دن کرو چوتھویں دن کرو نہیں کر سکے اب جب بھی محکمی نہیں کرو عشاء کے وطر جو ہے افضل یہ ہے کہ تحجد پڑھنے کے بعد پڑھے جائیں لیکن اگر کسی کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے اماد کے بعد بھی وہی تر پڑھنے بعد میں جب اٹھے گا تحجد پڑھنے زمین ٹھیکے پر ہے آپ زکاة دیں گے پیسے دیں جس کا مال نکلے گا وہ اشر دیں گا آپ نے زمین دے دی نا جب پیسہ آپ کے پاس ہے زکاة دیں گے آپ وہ تو اشر دیں گے آپ تو ڈھائی پرسن دیں گے ساڑھے سوا ساتھ تولے سونا یا بنجا تولے چاندی کے برابر پیسے ہو جائیں یا دونوں ملا کے ہو جائیں یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے کچھ پیسہ ہے اتنا ہو جائیں زکاة دیں گے عورت کا غسل جنابت جو ہے اگر وہ سر کے بال نہ کھولے تو غسل ہو جائے گا سبحان اللہ یہی تو لانت ہے جو آج کا ہماری بیٹیوں پر پڑی ہوئی ہے کہ وہ چونکہ ہیئر کٹنگ بنواتی ہیں جاکہ بیوٹی پاندر میں جہاں پانچ پانچ ہزار روپے رکھتے ہیں اور روزانہ آگئے اس کو کھولنے پڑے تو اس کا پانچ ہزار کا سمچہ جاتا ہے وہ اوپر پلاسٹک کور چڑھا لیتی ہیں باگی بدن پر پانی بھاگی بلکل پاک نہیں ہوتی اگر ایک بار کے نیچے بھی پانی نہ پہنچا تو اسی طرح پرین ہے پانی پہنچاؤ میں نے تواف سبا کر کے بال بنانے کے لئے خوشبو والا صاحب نے استعمال کیا بہر حال گزارش یہ ہے کہ آپ نے سارے سر پر خوشبو لگائی ہے بعض امہ کے ندید تو دم ہے بعض امہ کے ندید تو دم ہے بعض امہ کے لئے چونکہ فوراً اس طرح پھروا دیا یعنی اتار بیا اس خوشبو کو فوراً اس لئے صدقہ کر دے دم نہیں کہتے ہیں جی کہ شیخ الہند کی تفسیر پر پابندی ہو گئے پہلے وہ ہوتی تھی اب اور ہوتی ہے اس میں کیا ہے ساری زندگی کوئی ایک ہی تفسیر تو نہیں ہوگی نا یہ کہاں کر کانون ہے کہ اس کو آبتہ سب بنا لیتے ہیں ہمیشہ اس رات دیکھیں ہمیں کئی ملائز ہیں کہیں اپنے کسیر پڑھائی جاتی ہے کہیں اپنے جریر پڑھائی جاتی ہے کہیں نصفی پڑھائی جاتی ہے کہیں جلالین پڑھائی جاتی ہے کہیں ملائزہ بھی پڑھائی جاتی ہے کہیں کشا اس کا کیا مانا ہے اور باقی تفسیریں غلط ہو گئی کافی عرصہ وہ چلتی رہی باقی اعتراضات جو تھے نا جی میرا پھائی وہ اعتراض اس نئی تفسیر میں بھی وہی تھے لیکن ان نے نکال لی مصافہ ایک آج سے کرے ہیں دو آج دونوں جائے تھے ایک سے کرے ہیں جائے تھے دو سے کرے ہیں جائے امام بخاری نے باپ بند ہے بس ضد ہے اس کا کیا علاج ہے بس دعا کرو اللہ ہدایت دے اللہ الفت دے اللہ آپ اس کے بغت سے بچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں جب جائیں بلکہ آج کے اخبار میں میں تو پڑھ کے حیران ہوا کہ اب بھی مدینہ ملورہ میں پچیس مساجد ایسی ہیں جہاں حضور پاک نے نبات پڑھی ہے ہم تو چھ ساتھ ہی جانتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پہلے سبا مساجد بس سبا مساجد میں چور ہوتا ہے لیکن آج بگر ان نے لکھا چونکہ آج کال بڑا کام کری ہے حکومت سعودی اللہ انہوں نے خیر دے کہ انہوں نے مدینہ ملورہ کے آثار قدیمہ کو تلاش کر کے کمال کر دی ہے اللہ ان کی محنت کو اور ان کی محبت کو خبول فرمائیں تو ان نے لکھا ہے کہ پچیس مساجد ہے ایسی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے مدینہ ملورہ میں تو بہرحال آدمی کو ہر حال میں کوشش کر دی جائیے کہ اتباع سنت ہو اور ہر کام کے اندر تو میں اذر کر رہا تھا کہ وہ وصل نہیں ہوتا ہے لازمیں بالکوں کو تر کرنا چاہیے میری والدہ نے رات کو خواب میں مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا آہ وہ میں بتا رہا تھا حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جب مدینہ ملورہ جائیں جلدی نہ کریں پہلے سامان اپنی جگہ پہ رکھیں یہاں آپ نے رہنا ہے وہاں جا کے غصر کریں کپڑے بدلیں نئے کپڑے ہوں تو سبحان اللہ ورنہ دلے ہوئے ہوں اور باقیدہ بدن پہ کپڑوں پہ خوشبو لگائیں اور عدب سے چلتے ہوئے مسجد نبی آئیں جب اندر قدم رکھیں پہلے دائیں رکھیں بسم اللہ والصلاة والصلاة والا رسول اللہ اللہ مغفر لی دنوبی وفتح لی ابواب رحمتک پھر چلتے آئیں چلتے آئیں کوشش کریں اگر موقع ملے تو روضتم من ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے دو رکعات تحییت المسجد ادا کریں اگر وہاں رش ہوتا ہے موقع نبی لے تو پوری مسجد میں یہاں بھی موقع ملے کھڑے ہو جائیں پہلے دو رکعات پڑھیں جو کہ اللہ کا حق حضور کے حق پہ مقدم ہیں تحییت المسجد پڑھنے کے بعد ترون شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلیں لیکن اتنے آرام سے چلیں علمان لکھا ہے کہ پاؤں بھی دھب دھب نہ کریں اور پھر حضور کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ کچھ اس کریں مختصر اور اس کے بعد سیدنا آبو بگر میں سلام پڑھیں سیدنا آمل میں پڑھیں پھر قبلے کی طرح رکھ کر دعا اللہ سے مانگیں اور جتنے دن مدینہ شریف میں رہیں سب وضیفیں چھوڑ دیں رات دن چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے عورت ہے مد ہے عورت ہے عیام ہے دروش شریف پڑھتے رہو اور جو پاک ہیں وہ قرآن شریف ختم کرنے کی بھی کوشش کریں ایک آدمی عمرہ کر رہا تھا تواف کے بعد دو رکعہ پڑھنا بھول گیا صفا مروع شروع کر دی تو یاد آیا دو رکعہ آدھا کوئی بات بعد میں پڑھ لیں صفا مروع دوڑ لیں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو ایک دن بعد بھی پڑھ سکتے ہو دو دن بعد بھی یاد آیا تو پڑھ سکتے ہو اس میں کیا ہے حج افراد کرنے میں حج کی پکری نہیں ہوگی مسئلہ سمجھا کرو قربانی الگ چیز ہے اس کا حج سے کیا تعلق ہے کوئی حج میں جائے نہ جائے قربانی تو کرے گا حج افراد میں جیسے تمتوں میں تمتوں کی پکری ہے قرار میں قرار میں حج افراد میں حج کی پکری نہیں ہوگی باقی امیر آدمی ہے قربانی تو کرے گا ہمارے کمرے میں ایک بوڑا بوڑی خوان بیوی ہے ایرام کی حالت میں بوڑے نے کمیز پر فتح نہیں کیا صورت میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں کمیز پر لسی کو دکھا لیا ایک ساتھ ہی نہیں بتایا آپ کے اوپر دم پڑے کس بار دم پڑ گیا ہے کمیز پر کیا ہو گیا کھوئی دم شک نہیں پڑتا ہے خان کا پوڑے پوڑی کی جان نہ نکالو میں بتا نہیں ریسٹر سے آیا ہوں آپ کا درست سنتی ہوں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمایا بڑی مہربانی آپ دعا کرتی ہیں آپ نے میری سیعت آفیت یہ دعا مانگی میں بھی آپ کے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی سیعت آفیت کے ساتھ رکھے اور دارین کی کامیابی نصیب فرمائے بڑی مہربانی میری بیٹی آپ مجھے دعا کرتی ہیں لندن میں کچھ مسلمانوں نے شراب کی دکانیں بنائے ہوئی ہیں کچھ مفتیوں نے فتوہ دیا ہے کہ یہ کام جب مفتی تو نہیں ہوں گے وہ مفت سے مفتی ہوں گے ایک تو مفتی ہوتا ہے فترے دینے والا ایک ہوتا ہے مفتی مفت سے بن گیا بس میں مفتی ہوں دس دن کہتے ہیں اور لوگ مفتی مفتی کہنا شروع کر دیں گے اے بلکل شراب کی دکانیں بنانا سمن الحرام حرام دکان تو بڑی چیز ہے ایک زعابی نے آگے عرض کیا کہ میرے پاس یتیموں کا مال ہے اور میں ان پیسے سے شراب لائیا ہوں مجھے تو بتائیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی اب میں جب مدینہ منظرہ میں پہنچا تو مجھے پتہ رکھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے یا رسول اللہ وہ یتیم میں جائے تو رول جائیں گے ان کا تو مال یہی ہے آپ نے فرمائے ہاں شراب تو ہے انہیں کہا ایسا کریں مجھے اجازت دیں میں کسی کافر ملک میں چلا جا ہوں اور جا کے وہاں بیچ دوں آپ سمن الحرام حرام بیچو گے تو حرام کو کافروں کو بیچو اس کی قیمت بھی حرام ہے چھوڑیں جی مفتیوں نے تو سود بھی حلال کیا ہوا ہے آج میں یہ نیا فتوہ سن رہا ہوں کہ شراب بھی حلال ہے اس کی دکانیں بھی حلال ہیں دیکھو کہ بڑا افسوس لگتا ہے مجھے ہم سفر میں تھے بفلوں سے ہم جا رہے تھے کنیڑا ٹرلٹو تو فیضرہ یہ ہوا کہ ہم بی روڈ جائیں چونکہ دوست ہم زیادہ تھے میں نے کہا میری مجھے سے سب کو ہوئی جہاز کی ٹکل لینی پڑے گی میں نے کہا یار چھوڑو درسائر تو ہوئی نا ہوئی جہاز میں تو بڑی بڑی چھینچی گاڑیاں تھی کاروان تھے ماشاءاللہ الحمد بار ہم چل پڑے ایک جگہ جب ہم آئے تو وہاں جو سرویس تھی سرویس ٹیشن تھا وہ بند پڑا تھا وہ ہی بن رہا تھا صرف ایک کنٹین تھا بڑا ہم نے نواز پڑھ نہیں تھی مغرب کی اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ باقی تو سب کو حضور تھا مجھے حضور کی ضرورت تھی میں نے اپنے ہمارے بیٹے بنے ہوئے عبدالوحی ساور کو کامل کہا یار اندر لڑکیاں کھڑیں مجھے حریدی بھی نہیں آتی ان سے کہیں کہ اگر وہ اجادت دیں تو ہم ان کا واش روم استعمال کر کے وضو کر لیں اور ان کے گھنٹین کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ باہر تو پرفی جم جائے گی نا اپیس حضور تھی نا یا تو ہم گاریوں میں بیٹھے رہے یا نکل کے جلدی سے ہم اس کے اندر تھی انہیں کہ ویلکم آجائیں یقین کریں کہ ایک لڑکی بیچاری میرے واش روم میں جانے سے پہلے اس نے کہا پلیز ویٹ تھوڑا اندر گئی اس کو دھویا اور دھونے کے بعد صاف کر کے پھر مجھے کہ اب آپ کاغذ کے رول جو ہوتے ہیں جو کھانے مانے کھانے بچھا دیئے ہم نے نواز پڑی مغرب کی نواز ہی اس کے بعد میں نے ابت رہی سے کہا یہ بچیوں نے بڑی حالے ساتھ میں ہر پانی کی ہے تو کچھ نہ کوش تو ان سے خرید دیں نا بھئی ان کی جو کوئی مدد کرے نا تو ہم نے ہم سے کہا کہ ایک تو ہمیں کافی بنائیں کافی پیلائیں اور پھر ہم نے کہا کہ آپ کیوں دیکھا شروع ہم نے کہا ہم سمجھ نہیں آپ نہ کافی پینے والے ہیں نہ آپ یہ بسکوٹ کھانے والے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی کافی بھی نہ پینے انہی ہاتھوں سے انہی ملتنوں میں ہم شراب پیتے ہیں میرا دل گوالہ نہیں کرتا کہ میں دھول ڈالوں گی ملتن پاک ہو جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں نہیں کر گا اور مارا دل رکھنے کے لئے آپ اس کو ڈنہ خرید دیں بس آپ ہمارے دعا کھاتے ہیں میں کہا کیا دعا کروں میں کہا یہ اچھی ہو میں کہا ہی دعا کروں گا اللہ اسلام نصیب کر میں کہا یہ اچھا سمجھ دیں یہ دعا کر اتنا قادروں کو احساس ہے کہ فرائی پان میں ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو سات شراب کا ترکہ بھی لگاتے ہیں اس میں ہم جب چائے بناتے ہیں اس کی اندر بھی کافی کے اندر بھی ہم کچھ کحول ڈالتے ہیں حالانکہ وہ دھوکے ہمارے لئے بناتی ہیں مسلمان کے لئے بہتر بھی اتنا تو کافروں کو بھی شرم ہے تم اچھے مسلمان ہوگی شراب کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں کیا مسلمانوں کے ہوتل جو ہے وہ نہیں چل رہے جہاں شراب نہیں ہوتی آپ پورے اویانے یورم میں جائیں آپ کسی جگہ لسٹر میں جائیں برن فورڈ میں جائیں برمن گھر میں جائیں گلس کو میں جائیں کہیں جد جائیں مسلمانوں کے بہترین ہوتل ہے کوئی شراب نہیں کچھ نہیں بہترین مسلمانوں کو غیر مسلموں کی دکان پر جہاں شراب وہ کام بھی نہیں کرنا چاہئے کہتے جی کہ اسلام میں جب شادی کے وقت رخصت ہوتی ہے تو قرآن لے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیچے سے گزار ہو یہ بلکل نجائز ہے بلکہ قرآن ان میں لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ ساری جندگی نہیں پڑھا ہمیں کھول کے دیکھ رہی نہیں آج میرے نیچے دیں گزر رہے ہو کتن نہیں ہونا چاہیے ایسا اگر تم اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاؤ قرآن سکھ لاؤ قرآن کا جو مرد داری رکھتے ہیں انہیں حضور کہہ کے بلاتے ہیں یہ داری کی شان ہے نا یہ داری رکھنے سے ان کو حضور مقصد ایک حضرت دیرے ہیں بڑے نیک آدمی سالک یہ داری کی برکت ہے چاہے وہ پڑھا وہ ابھی نہ ہو سب حضور ہو جائے ایسی لی حضرت ایک ہوتا ہوں وہاں بڑے بڑے جو سوٹیڈ موڈر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں چانچہ جی آپ یہاں تشریف رکھیں تو اس داری نے ہمیں جگہ دی ہے دنیا میں آخر میں مزر ملے گی حضور کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہا کرو ایک عالم کو مولانا کہیں تب بھی کچھ نہیں ہے حضور نے فرمائے سیدنا ومولانا نظر بد کے لئے قرآن کی آیت ہے سورة نون کی آخری آیت اگر کوئی قرآن کی آیت کا تعوید ہے تو وہ بھی جائز ہے گھر میں خانہ کعبہ کا مارٹ رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی آدمی کی تصویر نہ ہو صرف کعبہ کی ہو تو کوئی حاضر نہیں ہم عرب ممالک میں نماز فرد واجر سنت نفل پڑتے ہیں درمیان میں کوئی آگر ہمارا مقتدی بن جاتا ہے میرا بھائی ہنا بلا کے نزدیک اگر آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بیچے وہ فرد المفترض خلف المتنفر ہو کرے نہیں چونکہ امام کو قوی ہو نہ چاہیے نہ کہ مقتدی قوی ہو بارہ جگروں میں نہ پڑھا کریں جو پڑھتے شکر کرو روا تو پڑھ رہا ہے قرآن کی جلد کھول کے ایک ایک بار کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں میں ڈھاکہ میں ہوں مجھ پر دم مکہ کی دور میں نہیں دے سکتی تو روزے نہیں رکھ سکتے ہر چیز کے روزے نہیں ہوتے ہیں دم دم ہے روزے تو اس میں ہیں جب حج کی بکی ہے یا حج کی دم نہیں دے سکے دم تمتو یا دم قرآن تو وہاں پہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ختم القرآن کی دعا کوئی ضروری نہیں انسان کی تقدیر جب لکھی چیز گئی دعا کیوں مانگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مانگو گے اگر لکھا ہوگا کہ دعا نہیں مانگو گے تو تم نہیں مانگ سکتے تقدیر میں ہر چی دعا کرنا بھی دکھا ہوا ہے لکھا مسجد کی تعمیر میں نہیں خرچ ہو سکتی نہ مدرس کی تعمیر میں وہاں جو طلباء ہیں غراباء ہیں ان کو دیں تراوی کی رکعات بیس ہیں کہتے جی کہ قبر میں ملدیز سوال جواب ہوگا بلکل اور اس کو ایسے محسوس ہوگا گویا کہ نماز کا وقت ہے ایک تصور ہوگا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کا جہاں بھی آپ نام پڑھیں گا اگر لکھا ہوگا ہم بلی کوئی ایک کتاب جتنی ان کی کتابیں ہیں ان یہ تو طالبین ہے کوئی ہے آگے لکھا ہوتا ہے باقی تھا کہ وہ ہم بلی ہم بلی ایک آدمی نے بول دیا کہ یہاں سے اپنے کمرے سے اعرام باندھ کے عمرہ کر سکتے وہ کمرے کا عمرہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا عمرہ کرنا ہے تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا مسجد عائشہ جائیں یا جیرہ یہ خدا کی شان ہے جو مسجد عائشہ تھی عمرہ نے جائے دیں ہوتل کے کمرے سے کریں تو جائے سکتے اللہ ہدایہ دعا کیا کرو یہ اصل میں جائے تو ایک حدیث میں آتا ہے اہل مکہ 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 والے مکہ نہیں اسی کو مکڑے ہوئے اللہ کے بندے وہ حج کے لئے کہ حج کے لئے مکہ والے اپنے گھر سے احرام بانے عمرے کے لئے نہیں ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہنفی مسجد تھے عورتوں کو حد نماز کے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز باج ماز پڑھنے کی اجاز کوئی فرق نہیں پڑھتا پڑھتی تو ہے نا شکر کرو فلم دیکھنے تو نہیں جا رہی مسجد میں آگے جواب کر رہی کب میں دو نیکی سے لوک کے دورائی میں پڑھیں کوٹ پینڈ پینڈ جائز ہاں جائز ہے لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ نماز جب پڑھیں ملیشیا میں دیکھ نہیں آگے ملیشیا میں اوپر لنگی باندھ رہے گولنڈائی والی یا ملیشیا والی جو ہیں لنگی ان کے ساتھ ہوتی فور لنگی باندھ رہے نماز میں تاکہ نماز اتمنان سے صحیح ہو جائے مکہ سے دائر گیا تھا مکہ سے گزرت جدہ چلا گیا کوئی بات کوئی دم نہیں آپ کی نیت جدہ کی تھی مکہ کی تو نیت ہی نہیں تھی نا عجوہ عین کے ساتھ ہے الف کے ساتھ نہیں ہے خجور جو سات دانے کھائیں یعنی اگر جس دن آپ سات دانے کھائیں گے تو اس دن وہ دوران تواف وزو ٹوڑ جائے چھوڑ دیں تواف کہتے ہیں ہوتے نواز کے حقوبے جا کے وزو کریں پھر تواف کریں جمعہ نواز کے بعد فرض نے بات پڑھا جا صرف کون سا فرض ہے جمعہ پڑھ دی آل فرض کون سا ہے حضرت آدم کے کتنی اولاد ہیں آپ سب آدم کی اولادیں کن لو جو بیٹھے ہیں آپ آدم کی اولاد نہیں ہیں آدم کی اولاد پھر میں تو گھن نہیں بتا سلطہ اللہ کے بندے ہیں اچھا پتہ لگ یہ کیا کر ہوگے ان کو ملنے جاؤگے حابیر قابیر کا نام سنا ہو ہے قرآن میں ہے نب ایب نئی آدم اشراق کا ابتدائی وقت جب سورج نکل جائے اس کے پندرہ میں دباب یہاں گھڑی میں نکھا شروع یہ سورج نکل نکلنے کا وقت ہے اس سے پندرہ میں دباب دباب پڑ سکتے عام امت مسلمہ حیات النہری کے بارے میں کیا عقید ہے سب کا عقید ہے ہم بے آیات ہوتے صرف ایک کرامی افرقہ ہے جو نہیں مانتا باقی تو کوئی انکار بھی کرتا علماء کو سیاست کرنی چاہئے علماء نہیں کریں گے جاہل کریں گے پھر کیا کرو گے شیعہ کے ساتھ نکاح کریں بلک نہ کریں تئیس رجب کو حضرت حمیر معاویہ کے افعاد بلکو جو کنڈے شنے بناتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی جلیل کی بہت خوشیہ بناتے ہیں میری بیٹی زینب جو ہے جلد کی مرض میں مبتر اللہ اس کو شفا دے زمزم دلائیں بھی زمزم اس کے مدن میں ڈالیں بھی ایسے رگائیں بھی اللہ شفا تعاف فرمائیں گے قرآن کی روز اہد بیت کون ہے حضور کی بیوی ہیں جن کے بارے میں قرآن ناوز کن یا نساء النبی ان کنت نتر حیات الدنیا اتصال عورتوں کے بارے میں تو ہے کہتے جی اس طرح لوگ آپ برکہ دے لوگ آپ کے لئے پتری کرتے رہتے ہیں میں بہت زیادہ مقلود ہوں اللہ پاک آپ کا قرضہ بھی ادا فرمائیں اور استغفال زیادہ پڑھو استغفال اللہ استغفال اللہ کم کم دو ہزار دفع روز پڑھو قرضہ سب اڑ جائے گا حنفی ہو تو فاتحہ نہ پڑھو اور شافی ہوتے امام کے پیچے پڑھا کرو فیدین بھی حنفی نہ کرے شافی کیا کرے روز امباغ اصول میں روش کیوں نہیں جلاتے تو یہ تو ان سے کہیں جنت دانیہ ہیں کیوں جلائے مجھا ادھر تو آپ کہتے ہیں حضور نور ہیں ان کو بھی روش کی در بھی عجیب بات بھی ہوں میں ادھر تو کہتے ہیں اللہ کا نبی نور ہے اور اللہ کے نور کا ٹکڑ آئے جو خود نور ہوگا اس کو نوش کی کی حضور سے عرص شریف کو نجائز قرار دیتے ہیں اس لیے نجائز قرار دیتے ہیں تبلیلی اماد جن دون کا ہے تو مردوں کا منا رہی ہونا تبلیلی اماد بارے کو مردوں کا عورت منا دیں یا زندو کو کٹھا کرتے اس تلام کے وقت اگر لگ جائے تو چوم لیں نہ لگے تو چوم لیں کی ضرورت نہیں ہے ایک عورت نے عمرہ کیا بار کٹانہ بھول گئی عشاء کے وقت عمرہ پورا ہوا اگلے دن ضرورت کے وقت نہ کہ ضرورت کے بعد کیا کوئی دم نہیں عورت نے کون سے احرام باندھا ہو سا اس کوئی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے اگر کوئی عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کٹے کوئی دم نہیں برگو ٹھیک کٹ سکتی ہے میں نے مدینہ منولہ سے واپسی پہ ملا کیا سر کے بال مڈوائے اگر میں کل مسجد آئیش دوں میں پھر بھی اس طرح بھروا ہوگئے بال ہوں یا نہ اتصال صفو میں سنت ہے کوشش کریں بیر شفا ہے بدر کے راستے میں بیت کل ہے حضور جہاں 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 گدرے ہمارے جاتے ہیں ان کے لئے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے حضور کا سائے تھا بلکل تھا بینگ سے گاڑی کس تو میں لینا وہ جائز ہے اگر حرام کی عالم میں گندو قبال سے بچنے کے لئے ماسک لگا لیا کوئی حرج نہیں عورت کے لئے جوتہ جو ہے جو بن جوتہ افضل ہے زندہ کے لئے بھی عمرہ تواف کر سکتے ہیں واجب تواف حتیم کے اندر جا کے پڑھ سکتے ہیں تواف میں آتے ہیں اور مرد مکس ہوتے ہیں اللہ بچائے اور نیت اپنی ٹھیک رکھیں اللہ گناہ ماف کرے گا اگر کوئی شخص اسلام آباد سے کپڑا انپتن ہی پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں جواب کیا دوں گا لکھا ہوا ایسا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا مدلسے کے لئے زمین خریدی نہیں ہے تو زکاة کے پیسے نہیں ڈال سکتے اگر اگر حالت احرام میں تو حجر اسود کو بوسا نہ دیں عام طور پر مہا اتر لگا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ اتر لگ جائیں اگر لے میں لگ جائے فرن دھو ڈال اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانك انہا کنہ من الظالبین لا الہ انت سبحانك انہا کنہ من الظالبین اللہ لا تجعلنا رضغط للبارغین اللہ لا تجعلنا رضغط للعاکنین اللہ لا تجعلنا فتنتا للقوم الظالمین اللہ لا تجعل مصیبتنا ودیننا ولا تجعل الدنیا اکبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا النا لمسیلنا واجر الجنہ دارنا وقرارنا اللہ لا تسلط علینا من لا خاف وقفینا ولا یرحمنا یا اللہ بی مارو شفاعت آفرم یا اللہ بیماروں کو شفاعت آفرم یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماری ہم پریشانی اپنے رحمت سے دور فرما یا اللہ بے ایام کو حیاء آفرم بے دینوں کو دین آفرم بے اولادوں کو اولاد سالح آفرم جن کی اولادیں ان کو سالح بنا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے رسیم فرما یا اللہ مساجد ودارد دین کے سب اداروں کی حبادت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حبادت فرما یا اللہ اس برد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حبادت اجمعین اللہ مسل علی سیدنا محمد ودارد وسلم علیہ